اسلام علیکم جی تو ناظرین کیسے آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتے ہیں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہاں پہ تھی جی ہم نے کچھ کام اگرہ کروانا تھا اباؤٹ ہیئر کٹ اور آئی بروز اپر لپس جو کہ آپ کو پتہ ہے لیڈیز کی تو مست ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں نے بھی سسٹر کی کٹنگ کروائی تھی پہلے ہم کسی اور پولر گئے تھے لیکن کچھ ایشو آگئے تھے یعنی کہ وہ ہوت کئی بیزی تھی تمجی سپولر پہ جاتے تھے ہم اسی پولر پہ گئے اس نے یہ والی کٹنگ کی جو آج کاشی وغیرہ یہ سارے بہت ان جا رہی ہے کٹنگ اچھی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے بڑے سلونز کا یہ ہوتا ہے اور چھوٹے سلونز کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلونز میں بلوڈ ڈرائر کر کے اس کی کٹنگ کی اچھی طرح لپ بٹھا کے تو پھر آپ کو سارا کرتے ہیں پی وغیرہ پھر کرتے ہیں سارا کو سیٹنگ کر کے دیتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں لیکن چھوٹے سلونز کا یہ ہے کہ بس کٹنگ ہوگی تو بس ہوگی اور بلوڈ ڈرائر کی بات کرو تو اس کے الگ سے چارج سکتے ہیں تو اس میں تھا کہ بلوڈ ڈرائر انہوں نے بیچ میں کر کے ایک کٹنگ نکال دی تھی اور سارا یہ کٹنگ بڑی اچھی تھی اچھی لگ رہی تھی لیکن ہماری ڈیمانڈ جاتھی نہ کہ کچھ ہو رہی تھی ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جو اس کی لیندھ ہے نا سسٹر کی لیندھ وہ ہاف بیک سے بھی اوپر جائے لیکن ج کٹنگ کی تھی تو اس کی وجہ سے اتنی لیندھ پر رکھ رہی تھی اگر اس کی اور اوپر لیندھ کر دینا ساری کٹنگ جو اس نے کی تھی ساری شیپ ڈیفرنٹ ہو جانی تھی جیسے کہ اگر فسٹ جو کٹ آ رہا اس کا کچھ اور نہ تھا پیچھے اگر شورٹ کٹ تھی پیچھے سی ڈیپ یوں ہو جانا تھا جس کے جیسے ساری کٹنگ ہماری خراب ہو جانی تھی تو یہاں پہ جی میں نے لیمن جس طرح سیف کرتے ہیں کاغذ وغیرہ میں ڈال کر سا سیف کی تق ماشاءاللہ سے لیمن سارے ٹھیک تھے لیکن اب جا کے دو منت گزرنے کے بعد یہ تو ایک ہفتے بعد کیا چند دن بھی کچھ چیزیں نہیں گزارتی تو دو ہفتے دو مہینے بعد جا کے تو لیمن اس طرح فنگس والے تھے وہ بھی چار سے پانچ فنگس والے تھے اور اس سے ابھی آدھے سے زیادہ وہ بھی ٹھیک تھے تو یہاں پہ ان کا پیپر بھی چینج کر دوں گی تو یہاں پہ جو لوکل بناوا شیمپو ہوتا ہے نا آپ اکثر جس سے تیل وغیرہ لیتے ہیں وہ تو وہ لوکل بناوا شیمپو جو اس کو ہی اب ہم نے اتنا نہیں اب یہاں طرح کا ڈیٹرڈنٹ وغیرہ ایکسپینسیو ہو گئے میں تو اس لیے جو لوکل بناوا شیمپو تھے اسی میں تھوڑا پانی ڈال کے تو باتھروم واش کے لیے وہ سارا ریڈی کر رہی تھی تو اس کو جلدی سے ریڈی کر لیتے ہیں یہ لیجیے ہماری جی شیمپو ہے باتھروم کلینر وہ ریڈی ہو گئے اس میں تھوڑا سرکہ ایڈ کیا تھا اسے مزید نیٹنس آجاتی ہے جو دیسی کام ہے چکن میں سرکہ ڈالو ہر چیز بھی چابلوں میں سرکہ ڈالو تو ہم اس کام ہے بھی سرکہ ڈالیتے ہیں ابھی یہاں تک یہ کلینر ہو گئی رہا جو فرنیچر کلیننگ ہوتا ہے اس میں بھی سرکہ ڈالو اسے یہ کہ کلر رہتا ہے لیکن پھر بھی اختیاطی ہم کرتے ہیں تو آپ ان کو واش کر کے سائٹ پر کر دیں گے یہ لے جہاں پر لیمن بھی ہم نے واش کر لے اس کو پھر سے ڈرائر کر کے اسے پھر سے کاغذ میں ریپ کر کے رکھ دیں گے جو فکش پھر یہ لگیں آپ اپنے بلوگ کو کرتے ہیں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ ملیں گے